اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیکلیاز ہوتا ہے اس میں ڈی این اے مٹیریال ہوتا ہے وہ کس نے بتایا تھا فریڈرک میسچر اور اس کے بعد پھر وہاں سے سٹڈی سٹارٹ ہوئی تو وہاں پر دو سائنٹیسٹ آئے انہوں نے ڈی این اے سٹرکچر وغیرہ لیکن وہ جو بات ہم نے پہلے پڑے کس کے معاملے میں فرانسس کرک جو سٹرکچر ویٹسن اور گرک کا جو سٹرکچر ہے تو ان کے بیچ میں یہ سارے کام ہوئے اس کے بعد وہ سٹرکچر آئے ٹھیک ہے تو اس دوران میں کیا ہوا اس دوران میں یہ ہوا کہ کس سائنٹیسٹ آئے انہوں نے ایکسپریمنٹ کیے پہلا ایکسپریمنٹ جو تھا وہ کس نے کیا تھا گریفیت گریفیت ایکسپریمنٹ میں کیا ہوا تھا سفیان کھول سے بیکٹیریہ کو سلک کیا انہوں نے ہاں امران کیا کھول سے بیکٹیریہ ہے خالد بھئی سٹیپٹو کوکس نیمو نہیں ہے یہاں در ہے اسی کا دوسرا نام کیا ہے نیمو کوکس ہم نے کہا کہ نیمو کوکس کی دو سٹرین ہوتی ہیں دو ٹائپ ہوتے ہیں کون سے دو ٹائپ ہوتے ہیں ایس اور آر ایس کا مطلب کیا ہے سموت آر کا مطلب رف سموت کیوں ہیں پالی سیکرائیڈ لیئر کی وجہ سے رف کیوں ہیں کیونکہ پاس کے بار لیئر نہیں ہوتی اس لئے اس کی جو سافت ہوتی ہے وہ ٹف ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے اس کو انہوں نے بھولا رہا دونوں میں سے انفیکشیس کون ہے سفیان ایس اور آر ان دونوں میں سے انفیکشیس محلی بیماری پیدا کرنے والا کون ہے ایس کیوں پالی سیکرائیڈ کیا ہوتی ہے اس مطلب میں پالی سیکرائیڈ اس لئے وہ کیا ہے انفیکشیس اس لئے اس کی وجہ سے کیا ہوگی بیماری ہوگی وہ مریعت ہے کون مریعت ہے چوہا ٹھیک ہے دوسرا ایکسپریمنٹ کس نے کیا ایوری میکلائیڈ میکارٹی کل گلتی سے میں نے ایوری کا شاید او کر دیا تھا وہ ہے اے کیا ہے وہ اے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا تا کریک کر لینا میں نے اوگری شاید لکھ دیا تھا تو وہ ہے ایوری میکلائیڈ میکارٹی ٹھیک ہے ایوری میکلائیڈ میکارٹی نے کیا کیا تھا ان کا ایکسپریمنٹ پہلے کیا ہے یہ بتاؤں دی اے نیہ معلوم کرنا معلوم کرنے کیلئے انہوں نے کیا کیے جینیٹیک مٹیریل کی پہلے جا انہوں نے کیا کیے خصوصی آدین انہوں نے کیا کیے وہ جو ٹرانسفورمنگ پرنسیپل ہے اس کی بائیو کیمیکل جانچ یا بائیو کیمیکل اینالیسس وہ معلوم کیا انہوں نے با سمجھ میں آرہی ہے اور بائیو کیمیکل اینالیسس معلوم کرنا ہے مطلب اس کا نیچر کیا ہے اس کی فطرت کیا ہے یا وہ کون سا مٹیریل ہے جیسا ابھی ہم نے بولا نا بائیو مولیکل کیا در ہے کہ وہ پروٹین ہے نیکولک ایسیڈ ہے یا کلیپیڈ ہے کون ہے یہ معلوم کرنے کیلئے تو انہوں نے کیا کیا وہ جو ایس سٹرین تھی اس کو لیا اس کو کیل کیا اور اس کا ایکسٹریک نکالا اس کے جتنے بھی مادے تھے جتنے بھی مٹیریل تھے سب اس کو سیپریڈ کیا اور پھر اس کو آر بیکٹریہ میں ڈالا وہاں پر انہوں نے کیا کوشش کیا وہاں پر انہوں نے انزائن یس کیے پروٹین کیا گیز میں پروٹین ایس مکسٹر لیا آر سٹین لیا پروٹین ایس مکسٹر لیا آر سٹین لیا ڈی این ایس پہلے ایکسپریمنٹ میں دیکھا کیا دیکھا کہ جو آر این اے زندہ اندہ اس نے آر این اے کو توڑ دیا پھر بھی وہاں پر ٹرانسورمیشن ہوا پروٹین ایس نے پروٹین کو توڑ دیا پھر بھی وہاں پر ٹرانسورمیشن ہوا ڈی این ایس نے ڈی این اے کو توڑ دیا لیکن وہاں ٹرانسورمیشن اس کا مطلب یہ جو اتنے بھی کام ہو رہے تھے وہ کون کر رہا تھا ڈی اینے یہ بات بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئی انہوں نے اس کو accept نہیں کر رہے تو پھر اور دو سائنٹسٹ آئے ہرشے اور چیز ہرشے چیز ایکسپریمنٹ اور ہرشے چیز ایکسپریمنٹ میں کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو توریسی ماددہ ہے وہ جینیٹک مٹیریلز جو ہے وہ ڈی اینے ہی ہے اس کے لئے انہوں نے کس کا استعمال کیا وائرس بیکٹیریہ بیکٹیریہ کون ہے اکی کھول ہے وائرس کون ہے بیکٹیریو فاج کیا نام ہے بیکٹیریو فاج کونہ نام ہے بیکٹیریو فوج اے بھائے وہ فوج کچھ بات میں ادھر کر رہا تھا اس کو گلتے ہیں بیکٹیریو فاج کیا ہو جانتا ہے فوج نہیں فوج یاد رہے گا تو وہ وائرس انہوں نے یوز کیا کیوں یوز کیا وائرس انہوں نے کیا ریزن تھا اس کا اس میں کیا دے 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 دو ہی چیزیں دی کونزی پروڈین اور نگلے کا چیز یہ دونوں میں سے کوئی ہے اس لیے انہوں نے وائرس کو سیلیک کیا کیونکہ وائرس کے اندر یہی دو چیزیں اب یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی جو بیکٹریہ میں جائے گی یا تو ڈی این اے جائے گا تو انہوں نے کیسے کنفرم کیا کون جا رہا ہے میکٹریہ دنی وائرس وائرس کو پہلے کس میں رکھے انہوں نے ایسے میڈیا میں رکھے جہاں پر کیا تھا 32P لیبل فوسفورس اور دوسرا میڈیا تھا جس میں کیا تھا 35S سلور جس میڈیا میں فوسفورس تھا اس کا ڈی این اے 32P لیبل ہو گیا اور جس میڈیا میں اس 33P لیبل ہو گیا یادہ رہا ہے پھر انہوں نے ٹیکنک کیا کیا ہے انہوں نے ٹیکنک میں یہ کیا کہ وہ جو بیکٹریہ ہے اس کے اوپر بیکٹریہ وائرس کو انفیک کروایا انفیکشن کروانے کے بعد ان کا کیا کروایا بلینڈنگ بلینڈنگ مطلب انہوں کو پھر الک کیا الک کرنے کے بعد کیا ہوا سینٹریفیوگیشن کیا سیل اور پروٹین یہ دونوں پورے مٹیریل کو الک کیا اور اس کے بعد جب انہوں نے سپر نیٹ وہ جو سیل تھے ان کے اندر دیکھا تو ان کو یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک جو ٹیوب تھی اس میں سیل کے اندر سے روشنی آ رہی دوسری جو ٹیوب تھی اس میں سیل کے باہر سے روشنی آ رہی تھی جس میں سیل کے اندر سے آ رہی تھی وہ جو ٹیوب تھی اس کے اندر جو مٹیریل تھا وہ 32P لیبل والا تھا اس کا مطلب 32P لیبل والا تھا مطلب اصل میں جو material transfer ہوا وہ کون ہوا DNA اس لئے انہوں نے کہا کہ DNA ہی یہ کیا ہے genetic material اس طرح سے یہ بات کل کیا ہوئے تھی ثابت clear اوہ امران بھائی message بول ہوں ہاں کیا بولا میں نے radio active label DNA کیوں بولے اس لئے بولے کیونکہ جیسا بھی ہے نا تمہارے اوپر label لگا دیا میں نے امران کنج کھیڑا کنج کھیڑا کیا ہے تمہارا label نام کیا ہے تمہارا امران سمجھے کیوں لگایا تمہاری پہچان ہونا کہ تم کہاں سے آئے میں جاوید جاننا میرے آگے جاننا کیوں لگا میں جاننا سے آئے تو وہ جو tag ہے اسی کو لیبل کیا بولتے اس کو تو ہم نے DNA کے اوپر کیا لیبل لگایا تھا 32P پروٹین پہ کیا لگایا 35S سمجھے اس لئے ہم نے بولے 32P label radioactive DNA ایک بار کیا دیکھنے گئے ڈائیگرام میں 32P DNA 35S پروٹین پروٹین 35S پروٹین کیونکہ پروٹین میں کیا ہوتا ہے سلفر DNA میں کیا ہوتا ہے پاسفر پاسفورس ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر جو بیکٹروف آج لیا اس کا مطلب اس کا جینیٹک مٹیریل کون ہے DNA ہم آگے چل کے پڑھیں گے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بولا کہ جو HIV کا وائرس ہے AIDS کا جو وائرس ہے اس کا جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ ہوتا ہے RNA چھیک ہے تو وائرس اس کے اندر جینیٹک مٹیریل DNA بھی ہو سکتا ہے RNA بھی ہو سکتا ہے یہ دو جینیٹک مٹیریل اب آگے ہم بات کر رہے ہیں وہ آگے بات کیا کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پورا theoretical portion ہے اس میں نے direct direct پورا paragraph رکھا ہوا ہے جس کو سمجھنا ہے ہم کو یہ کیا بات ہے یہاں پر بات یہاں پر یہ ہے کہ جینیٹک مٹیریل کی خصوصیت کیا مطلب ہونا ہے جینیٹک مٹیریل کی خصوصیت مطلب کسی بھی مولیکیول کو جینیٹک مٹیریل ہونے کی حیثیت کم حاصل ہوگی مطلب وہ اس خوابیل ہوگا مطلب اس کی کچھ کیا ہوگی خصوصیت ہوگی پرامل اگر وہ خصوصیت protein میں رجی تو ہم اس کو بولتے ہیں جینیٹک مٹیریل اگر وہ خصوصیت صرف RNA میں ہوتی تو ہم بولتے ہیں جینیٹک مٹیریل لیکن وہ خصوصیت ساری کسمیں ہیں DNA میں تو جینیٹک مٹیریل ہونے کی کچھ خاصیت ہیں وہ خاصیت صرف کسمیں ہیں DNA میں اب وہ خصوصیت کیا ہے جس کی وجہ سے DNA کو جینیٹک مٹیریل بولا جاتا ہے ہم وہ سمجھنے والے ہیں بات سمجھ میں آئیں کیا بات سمجھ میں آئیں کہ کسی کو اگر ڈاکٹر ہونا ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر مانے گا کیا آگے نہیں اس کے اندر وہ ساری صلاحیت میں ہونا کی اس کو ہم بولیں ڈاکٹر تو ویسے ہی مٹیریل کے اندر وہ خصوصیت ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم بولیں کہ یہی جینیٹک مٹیریل ہے میں انفارمیشن کو لے جا سکتا ہے بات کلیر ہوئی اب بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جینیٹک مٹیریل کی خصوصیت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ DNA کا مخابلہ کس سے کر رہے ہیں RNA کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ نکلیک ایسیڈ ہے اور نکلیک ایسیڈ کے دو ٹائپ ہے ایک ہے DNA RNA 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 کیا بات ہے کہ DNA کے پاس ہے اور RNA کے پاس نہیں ہے یا RNA کے ایسی کون سی خامی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم جینیٹک مٹیریل اور DNA کے ایسی کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو حالانکہ ہم یہ بوٹ رہے ہیں کہ DNA RNA دونوں بھی جینیٹک مٹیریل کا رول پلے کر سکتے ہیں لیکن مینلی کون کرے گا DNA RNA کسی کسی میں رہے گا کسی کسی میں مطلب پھر کس میں وائرسس صرف کس میں ہیں ٹھیک ہے اب بات کو سمجھو جو مندرجہ بالا بحث ہے یعنی اوپر جتنی بھی ہماری بحث ہوئی یعنی جو ایکسپریمنٹ وغیرہ ہم نے دیکھا تو اس سے کیا واضح ہوا اس سے یہ واضح ہوا پروٹین اور DNA ان کے جو درمیان یہ بحث کہ ان میں سے کون کیا ہے جینیٹک مٹیریلے تو کیا ہوا ہرشے اور چیز کے تجربات سے غیر مبہم طریقہ یہ کیا ہو گیا حل ہو گیا یعنی اب یہ جو کنڈیشن لگی ہوئی تھی یا یہ لوگوں کو جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب یہ کیا ہو گیا اب اس کے اوپر کوئی مبہم یا اس کے اوپر بحث مبائش یا شک اب کیا ہو گیا پوری طرح سے قدم ہو گیا پھر یہ حقیقت پر مبنی ہو گیا کہ DNA ہی کیا ہے جینیٹک مٹیریل کی طرح کیا کرتا ہے کام کرتا ہے یعنی انفارمیشن کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں لے جانے کا وہ کیا ہے ذمہ دار ہے ناؤ تاہم یہ بات انکشاف ہوا بعد میں اس بات کا کیا ہوا انکشاف ہوا کیا ہوا کیچن وائرس ان میں کیا ہوتا ہے RNA ہوتا ہے اور RNA ان کے اندر کونسا رول پر لے گا جیسا جیسا مثلا ٹوگیکو موزیک وائرس چانہ میں ٹوگیکو موزیک وائرس ٹوگیکو موزیک وائرس یہ ایک وائرس ہے اس کے اندر جو جنریشن میں جنریشن میں جنریشن میں کون ہوتا ہے RNA پھر اسی طرح سے بیکٹیریو فارج کیوں بی بیکٹیریو فارج کونسا والا ہے کیوں بھی بیکٹیریو فارج ہو بگیرہ بھی ٹھیک ہے کیوں بھی بیکٹیریو فارج یعنی یہاں پر اور بھی بہت سارے ہیں جن کے نام ہم کو بھی نہیں پتایا اور انہوں نے ہم کو نام بتایا نہیں ہے اب کچھ ایسے سوالات ہیں کہ اکثر ڈی اے نہیں ہی کیوں جنریشن میں ٹوگیکیو یعنی لوگ یہ پوچھے گیا نا کہ بھئی ہمیشہ جنریشن میں ٹوگیکیو ڈی اے نہیں کیوں ہے پھر جبکہ RNA بھی کیا ہے اس کے پاس سے بھی کیا ہوتے بہت سارے اثر فالی کام کرتے ہیں یعنی وہ بھی کیا کرتا ہے فنکشنل رول پلے کرتا ہے جیسے ایک جگہ وہ کام کرتا ہے پیامبر پیامبر مطلب کونسا کام کرتا ہے میسینجر کون ہے یہ RNA کونسا RNA mRNA کونسا mRNA پھر اسی طرح سے کونسا کام کرتا ہے adapter کونسا کام کرتا ہے adapter adapter کا کام کون کرتا ہے tRNA کون کرتا ہے tRNA یا میرے کو جو تک یاد آ رہا ہے adapter کا اصل میں جو کام کرتا ہے rRNA کون کرتا ہے rRNA ٹھیک ہے جواب ان دونوں nucleic acids سالموں کی مختلف کیمیائی ساخت میں ملے گے یہ بات کہ bna اور RNA میں ایسا کیا ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے ہم صرف یہ بڑھ رہے کہ DNA ہی اصل میں جنیٹک مٹیریل ہے RNA کچھ وائرس اس کے اندر باقی سائج اندار ہو کے اندر جو جنیٹک مٹیریل میں کام کرے گا وہ کون کرے گا DNA اب اس کا جواب اس میں ملے گا ان کی کی